آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست سید افروز آئیے دیکھتے ہیں کچھ خبریں بی آر ایس نیشنل پارٹی کے آغاز کے موقع پر تیمیل نادو کے ایم پی ممتاز دلیڈ لیڈر اور وی سی کے پارٹی کے سربراہ سرید دھلو مانا ون اور مختلف ریاستوں کے لیڈروں نے جمعیرات کو پرگتی بھون میں چیف منسٹر کے چدر شکر راو سے ملاقات کی اس موقع پر سی ایم کے سیار نے کہا کہ تیلنگانا میں دلیڈوں کی ترقی کے لیے بہت سی اسکیمیں نافذ کی جا رہی ہے اور تیلنگانا کے اسی جذبے کے ساتھ پورے ملک میں ان کا نفاظ ضروری ہے چیف منسٹر نے کہا کہ جلد ہی ہیدر آباد میں بی آر ایس کے بین ارتلے ملک بھر کے دلیڈ بھائیوں کے ساتھ ایک دلیڈ کانکلیو کا انخاط کیا جائے گا اس موقع پر تیمیل نادو کے ایم پی تھروں مالاوان نے سی ایم کے سیار کو شال سے نوازا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تھروں مالاوان نے کہا کہ انہیں تیلنگانا حکومت کی طرف سے دلیڈوں کے لیے متعارف کرائی گئی مختلف فلاحی اسکیموں کے بارے میں معلوم ہوا ایم پی نے تیلنگانا حکومت کی ستائش کی کہ وہ دلیڈ با اختیار بنانے کے لیے متعدد اسکیمات متعارف کر رہی ہے اور کوئی بھی ریاست ملک میں اتنی بڑی تعداد میں پروگراموں کو نافذ نہیں کر رہی ہے وی سی کے پارٹی کے سربرانے دلیڈ بندو اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے ریاستی حکومت کی ستائش کی اس موقع پر مختلف ریاستوں کے کسان ایسوسییشن کے لیڈران راکش رفیق اکشہ اڑیسا سینئر صحافی وینیت نارائنہ دہلی سمکتس کسان مورچہ کے لیڈر گرنام سنگھ ہریانہ مہاراشتر کی کسان لیڈر دشرت ساوند اور دیگر نے اس موقع پر سی ایم کے سی آر سے ملاخات کی تلنگانہ کے وزیر سیویل سپلائز گمگولا کملاکہ نے کہا کہ چیف مینسٹر کے چندر شکھر راو کی ہدایت پر آج سے ریاست میں مفت چامل کی تقسیم کا ایک اور مرحلہ شروع کیا گیا ہے انہوں نے آج جاری کردک بیان میں کہا کہ دس کلو فیکس کے حساب سے تین ماہ یعنی ڈسمبر تک مفت چامل تقسیم کیے جائیں گے وزیر نے کہا کہ ریاست میں 90.1 لاکھ کارڈ اور 243.42 لاکھ مستفیدین ہیں جن میں سے مرکز کے پاس صرف 54.37 لاکھ کارڈ رکھنے والے صرف 1.91 کڑوں لوگوں کو پانچ کلو کے حساب سے مفت راشن مل رہا ہے باقی 35.64 لاکھ کارڈ رکھنے والے 91.72 لاکھ لوگوں کو ریاست کی طرف سے مفت راشن فراہم کیا جا رہا ہے شمشباد سی سی ایس اور شمشباد رولر پولیس نے مشتری کا کاروائی کرتے ہوئے جالی دستاویزات کے ذریعے لاوریاں فروخت کرنے والے تین افراد کو گرفتار کر لیا اسپیکٹر سریدر کمان نے بتایا کہ ایک ٹولی ریاست ارونا چل پردیش میں پرانی لاوریوں اور دیگر گاڑیوں کے جالی دستاویزات بنا کر اسی گاڑی کے مارڈل کو اپلوڈ کر کے جالی آر سی کے ذریعے تلنگانا میں ریجسٹریشن کیا جا رہا تھا اور ان گاریوں کی این او سی بتا کر انچی خیمتوں میں فروخت کیا جا رہا تھا کاچارم کے رہنے والے صدھاکر کی شکایت پر پولیس نے اکرم ارشد ساکن حسن نگر خالد اختر مہیدین ساکن ویجنگر کالونی اور سید اخبار ساکن فلکنما کو موضوع کاچارم سے گرفتار کر کے دو جالی ریجسٹریشن والی لاوریوں کو ضبط کر لیا گیا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہمیں دیجئے اجازت